پلیز آج ایک پرامس کرو کہ ٹنشن کوئی بھی ہو سلیوشن ہے کہیں نہ کہیں اس کا سلیوشن ہے اور وہ سلیوشن آتما ہتیب بلکل نہیں ہے کبھی نہیں ہے کسی حالت میں نہیں ہے دیکھو میں کتنا بھی گیان دے دوں سوچنا آپ کو خودی ہے کہ آپ کی جان آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا سٹریس ہو لائف میں ایک بار امیجن کرو اپنے ماں باپ کی حالت اگر انہیں پتا چلے کہ تم نے اپنی جان لے لی ہے اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو خاند رییکشن چین جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ سوشانت سنگ راجپوت نے کل خودکوشی کی تھی جو کہ بالی وڈ کا ایک بہت ہی زبردست ایکٹر تھا اور بہت ہی خوبصورت جوان بھی تھا بہت سارے فلموں میں اس نے کائم کیا تھا اور چونتیس سال کا تھا 34 years old ینگ انرجیٹک اچھا ایکٹر تھا اس نے خودکوشی کی ہے اسی کے بارے میں اکشہ کمار یہ سپیچ دینے والا ہے اس لئے یہ ویڈیو کمپلیٹ دے کے بہت ہی زبردست باتیں کی ہیں تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں خودکوشی کر لیے شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کیسا فیل ہوتا ہوگا ایک دم دارے گولوں دل سے بولوں میرا پہلا نیشنل اوارڈ جو مجھے آج ہمارے آدرنی اراشتر پتی جی کے ہاتھوں سے ملے گا اب بتا نہیں سکتا ہے کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتا جس دن اس نیشنل اوارڈ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی نا اس دن میں اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے بچمن کا ایک دن یاد کر رہا تھا جس دن اگزام کا ریزلٹ آیا تھا اور میرے ماں کس بلکل اچھے نہیں تھے آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں کہوں گا میں اس کٹشہ میں فیل ہو گیا تھا ریپورٹ کارڈ لاتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج گھر میں بڑی کھٹائی ہونے والی جائے اس دن میرے پتا جی نے مجھے سامنے بٹھایا اور بڑی شانتی سے کہا دیکھو بیٹا تم کرنا کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ مجھے پتا کرنا کیا چاہتے ہو میں نے کہا پاپا میں سپورٹس میں من لگتا ہے مرا میں کھیل کوٹ کرنا چاہتا ہوں کھلاڑی بننا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اسمت یہاں دو ہم سپورٹ کریں گے ساتھ میں توڑی پڑھائی بھی کرو آپ بشواز نہیں کرو گے کھیلتے کھیلتے میں مانشل آٹ کرنے لگ گیا میں مانڈلنگ میں آ گیا ایکٹنگ شروع کر دی انہوں نے ہر چیز میں مجھے سپورٹ کیا اگر اس دن میرے پیرنٹس نے یہ نہ سمجھا ہوتا کہ میری سٹرنٹ کس چیز میں ہے تو آج میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ نیشنل آوارڈ کبھی میرے ہاتھ پر اٹھ گیا یہ اپنے لائف کی کہانی میں آپ کو ایک وجہ سے سنا رہا ہوں کچھ دن پہلے اکبار میں میں نے پڑھا تھا کہ ایک آئی آئی ٹی کے سٹوڈنٹس نے فانسی لگا کے آتما ہتیا کر لی سٹرس میں تھا پڑھائی کے لیے اس سے کچھ دن پہلے ممبئی میں ایک مینجمنٹ سٹوڈنٹ نے ایک پائیو سٹار ہوتل کے روم سے چھلان لگا کر اپنی جان دے دی اگزام میں فیل ہو گیا تھا میں کہا یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ قریب آٹھ لاکھ لوگ ہر سال ورلڈ میں اپنی جان خود لے لیتے ہیں اور اس میں تقریبا ڈیڑھ لاکھ لوگ صرف ہندوستان سے ہوتے ہیں اور ینگ لوگوں میں آتما ہتیا کے سب سے بڑے کارن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پڑھائی یا پھر ریلیشنشپ کا سٹریس کیوں تمہاری جان ایک اگزام کے مارکشیت سے سستی ہو گئی ہے نہیں ایسا کیا پڑھائی کر رہے ہو اس سے تو دیش کے لیے سرد پہ جا کے جان لگا دو دعو پہ چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا سٹریس ہو لائف میں ایک بار امیجن کرو اپنے ماں باپ کی حالت اگر انہیں پتا چلے کہ تم نے اپنی جان لے لیے خود کشی کر لیے شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کیسا فیل ہوتا ہوگا مان لیا کہ آپ کا سٹریس بہت بڑا ہے پر اتنے ہلکے میں مت لو اپنی لائف کو یار بالکل یار آپ کو پیدا کرنے والوں کو زندگی کا سب سے بڑا دکھ دے کے مت جاؤ اور پیرنٹ سے بھی یہی کہوں گا کہا گیا وہ زمانہ چاہے جب آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ڈینر ٹیبل میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے پوچھا کرتے تھے کی کیسا چل رہا ہے آپ کے دوست کیسے ہیں پڑھائی کیسی چل رہی ہے آج آپ کا بچہ آپ کو اپنا سٹریس کیسے بتائے گا جب آپ بھی اپنے فون میں آنکھے گاڑ کے بیٹھے ہو اور آپ کا بچہ بھی فیس بک پر فرینڈز ڈونڈ رہا ہے ایسا کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بچے کو ہاتھ پاؤں پر چھوٹ لگتی ہے تو آپ فٹ سے ڈاکٹر کو بھلا لیتے ہیں لیکن اگر اسے دماغ میں سٹریس ہو تو تو ہم بس ایک لیکچر جھار دیتے ہیں کہتے تھے بیٹا نو تھنک پوزیٹیف بیٹا تھنک پوزیٹیف منٹل ہیلتھ کے لیے بھی ڈاکٹر یا کانسلر سے ہیلپ لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اور کسی تکلیف کے لیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے دیکھو میں کتنا بھی گیان دے دوں سوچنا آپ کو خودی ہے کہ آپ کی جان آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے کوئی سٹریس آئے نہ تو اس کو بول دینا بہت اچھا ہے اپنے اندر گھلنا اس کو اندر رکھنا دبا کے رکھنا بالکل نہیں بالکل کسی دوست کو بول دو یا اپنے ماباپ سے شیئر کرو بالکل یار اکشہ کمار نے ٹھیک کہا ہے کہ جتنا بھی سٹریس ہو جتنا بھی درد ہو اگر وہ تم کسی دوست کے ساتھ کسی ماہ اپنے قریبی دوست کے ساتھ یا اپنے ماباپ کے ساتھ یا کسی رشتہ دار کے ساتھ اگر تم شیئر کرو گیا تو آپ کو یقینا وہ درد آپ کا بہت کم ہو جائے گا آپ کا سٹریس کم ہوتا جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ بند آپ کا مدد بھی کرے آپ کی مدد کرے جو بھی سٹریس ہوگا اس کا سلوشن ہے ہر پرابلم کا سلوشن ہے لیکن اگر ہم شیئر کریں گے تو تب سلوشن ملیں گا اگر ہم اپنے آپ میں اسی سٹریس کو دبا کے رکھیں گے تو پھر ایمپوسیبل ہے کہ وہ سٹریس ختم ہو جائے تو خودکوشی حل نہیں ہے سٹریس کا بہت سارے لوگ خودکوشی کرتے ہیں یہ ایک ایکٹر نے خودکوشی کی ہے اس لئے یہ اکشے کو مارا گیا سپیچ دینے کے لئے بہت سارے لوگ ہر دن خودکوشی کرتے ہیں غریبی کی وجہ سے ایکزیمز کی وجہ سے ریلیشنشپ کی وجہ سے لیکن وہ سٹریس کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو مارنا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اپنے آپ کو پنشمنٹ دینا یا اپنے آپ کو زخمی کرنا یہ ہر دل نہیں کر سکتا ہر بندہ نہیں کر سکتا مجبور ہو کے یہ کرتا ہے اور اتنا بڑا سٹیپ اٹھانا یہ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سٹریس جب دماغ میں چلا جائے تو بندہ کچھ نہیں دیکھتا ہے تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اکشے کمار کا اصل مقصد کیا ہے اور میں جو باتیں بتا رہا ہوں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی پراب نمائے جائے تو اپنوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے تو چلو آگے دیکھیں کہ آگے اکشے کمار صاحب کیا کہہ رہا ہے میرے ایک فرنڈ نے اس دن واتس اپ پہ ایک بہت کام کی بات پاورٹ کی تھی ایک ہسپٹیل کی اوپن ہارٹ سرجری یونٹ کے باہر ایک شیئر لکھا ہوا تھا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر دل کھول لیتے اپنے یاروں کے ساتھ تو آج کھولنا نہ پڑتا آزاروں کے ساتھ واؤ یار گریٹ اور آپ نے ایک پرامس کرو کہ آج پلیز آج ایک پرامس کرو کہ ٹنشن کوئی بھی ہو سلیوشن ہے کہیں نہ کہیں اس کا سلیوشن ہے اور وہ سلیوشن آتمہ تیب بلکل نہیں ہے کبھی نہیں ہے کسی حالت میں نہیں ہے اپنا دھیان رکھو ملتے ہیں بھر پلیز ایکسٹ ٹائم گوڈ بائی بہت اچھی بات یہ کی ہے یار ایک شیئر بھی پڑھا بہت اچھا شیئر تھا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اگر تم دل کھول ہوگے مطلب اپنی دل کی بات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروگے تو پھر آپ کو حسبتال جانا نہیں پڑے گا یہ جو مختلف قسم کی بیماری آتی ہے ٹینشن کی وجہ سے آتی ہے جتنی بھی بیماریہ ہارٹ اور سٹامک جتنی بھی بیماریہ ہے تو وہ دپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے آتی ہے تو دپریشن اور ٹینشن کیا ہے جب آپ کسی بات کو اپنے آپ میں دبا کے رکھو تو پھر اسی کو دپریشن کہتے ہیں ٹینشن کہتے ہیں یہ آپ کو ٹینشن دے گا یہ آپ کو اندر سے کھاتا جائے گا تو اس لئے کوئی بھی اگر بات ہو تو اپنے اپنوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنے خاص بندے کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ٹینشن آپ کو اندر سے نہ کھائے یہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو آپ کے جسم کو اندر سے کھا جاتا ہے اور پھر آپ اتنے کمزور ہو جاتے ہو کہ اپنے آپ کا جو دماغ ہوتا ہے آپ اسی دماغ کا اپنا کام نہیں چھوڑ دیتا ہے آپ پھر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو آپ کا اپنا کوئی ہوتا نہیں آپ اپنے آپ کو الون فیل کرتے ہو اکیلا فیل کرتے ہو تو پھر اکیلے بندے کا پھر وہی کام ہوگا سوسائیڈ کرنا تو امید ہے آپ نے اسی ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں خاند ریکشن چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں والسلام